میں نے اس تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا تھا تو آپ کو بھی ہم کو بھی سب کو بھی یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے اور ہمارے بابیں جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں اور بار بار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا ان کے دیروں پہ آپ جا کر دیکھیں وہ ماضی کی بات نہیں کرنے جاتے وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ آپ یہاں آگئے ہیں یہ نئی زندگی شروع ہو رہی ہے ہاں بالکل روشن ہو جائیے چمک جائیے یہ اورہم تو والے باگ ہے برکتوں والے ہمارے جیسے نالائک بری حیث رکھنے والے آدمی ان کی خدمتیں حاضر ہوتے ہیں اور وہ نعرہ مار کے کہتے ہیں واہ واہ رونک ہو گئی ہمارے ملے یہ ہمارے دیرے کی کہ آپ جیسے آدمی آگئے اس لیے کہ آپ کے ساتھ مستقبل بدا ہوا ہے آپ نے تو آگے کی طرف چلنا ہے اور سارا سارا اس سے ملنا ہے اب آپ دیکھیں ہمارے اوپر تو مشکل وقت ہے لیکن سارے ہی اپنے اپنے انداز میں مستقبل سے خوف زدہ ہوئے کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیسا ہوگا کیوں کیا ہوگا ہم کوئی ایسے گرے پڑے ہیں ہم کوئی ایسے مرے ہوئے ہیں ہمارا پچھلے دروازہ تو بند ہے اب تو ہم آگے کی طرف چلیں گے اور تو ہمارے پاس کوئی رستہ ہے ہی نہیں اور ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے اس لیے کہ اللہ نے بھی حکم دے دیا کہ مایوس نہیں ہونا حالات مشکل ہوں گے تکلیفیں آئیں گی بہت چیخیں نکلیں گی بہت تکلیفیں ہر طرح گیاں گی لیکن ہم مایوس نہیں ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے اور ہمارے نبی کے ذریعے یہ فرمان دیا گیا ہے کہ اللہ اللہ کی رحمت سے انکار اور بعض اوقات یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کی رحمت کے کیا کہہ روپ ہوتے ہیں آدمی تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوگی میں خدا نہ کھا ڈیموٹ ہو گیا لیکن اس ڈیموٹ ہونے میں کیا راز ہے وہ نہیں سمجھ سکتا تو اس راز کو پکڑنے کے لیے ایک ڈیریکٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس سے پوچھے کہ سر یہ میرے ساتھ ڈیموشن میرے ساتھ یہ تنزلی کا کیوں تعلق قائم کیا ہے پھر آپ کو بتا چلے گا کہ کیوں لیکن ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا پریشانی میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کبھی بھی یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے بازاروں میں جہانے کے لیے وقت مل جاتا ہے تفریح کے لیے وقت جاتا ہے دوستوں سے بات کرنے کی اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ملتا ہے آپ جکین میں آپ سے پوچھتا نہیں میں بھی کچھ میں شامل ہوں میں اگر اپنی ذات سے پوچھوں کہ اے شفاقی حمد صاحب آپ کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا قدرہ وقت ملتا ہے آپ نے کبھی اپنا احتساب کیسے کی دوسروں کا احتساب تو ہم روز کر دیتے اخباروں میں کالموں میں ایڈیٹوریلز کے اندر میرا بھی تو ایک موجود ہے میری بھی تو ایک شخصیت ہے میں بھی تو یہ چاہوں گا کہ میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ ایسا کیوں ہوں گیا اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر خفیہ طور پر مجھے اس کا کوئی اعلان نہیں کرنا ہے خفیہ طور پر اس کے لیے اللہ کی بڑی مہربانی ہے اس نے ایک راستہ رکھا ہوئے توبہ کا کئی چو آدمی کہتے ہیں کہ نفل پڑیں آپ ورد وظیفہ کریں وہ چلے گا نہیں جب تک کہ آپ نے اس کیے ہوئے برے کام کے لیے توبہ نہیں کر لے توبہ ضرور بھی ہے جیسے آپ کاغذر لے کے نہیں جاتے کہ ٹھپا لوگا آگے آنے سے پھر وہ آگے دسکر کر لے گا پھر آپ کا کام چل جائے گا تو توبہ وہ ٹھپا ہے جو لگ جاتا ہے بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے اگر آپ خوشیاں بیٹھے ہوں دروازہ بند کیا ہوا اور اللہ سے کہیں کہ لب یہ یہ پتڑی مجھے کیا ہو گیا تھا تو یہ ہو گیا اور میں اس پہ شرمندہ ہوں میں یہ ریزن نہیں دیتا کہ ہیومن بینگ ویک ہوتا ہے انسانی کمزوری ہے یہ بہت فضول بات ہے یہ ایسی کرنی ہی نہیں چاہی ہے کہ جی مجھ سے یہ کتا ہی ہوئی ہے اور میں اس کی معافی چاہتا ہوں آپ سے اور میں کسی کو بتا نہیں سکتا اس لیے کہ میں کمزور انسان ہوں کیومت ہوں تو وہاں سے معافی مل جائے پھر زندگی کا پھر راستہ ایک نیا بڑا شاندار بڑا کامیاب چلنے کرتا ہے لیکن اگر آپ اپنے ماضی کو اٹھائے پھریں گے اس کی فائلیں ہی لیے پھریں گے اور یہی رونا رکھتے نہیں کہ میرے ابا جی نے کیا کیا دوسری شادی کر لی تھی فرض کیجئے انہوں نے یا میرے ساتھ سختی کرتے رہے یا انہوں نے بڑے بھائی کو زیادہ دے دیا یا مجھ کو کچھ کم دے دیا یا چوٹے نہیں زیادہ لے بڑا کم رہ گیا یا شادی میں کوئی گھر بڑا تو تو ختم نہیں ہوگا کمی بھی کام پھر تو آپ وہیں کھڑے رہ جائیں گے دہلیز کے اوپر نہ دروازہ کھولنے دیں گے نہ بند کرنے لیں گے جلابیں پھنسے ہوئے رہیں گے لیکن آپ کو تو شد دروازہ بہائنڈ جو کر کے زندگی کو آگے جائیں آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھ یہ ایک مرتبہ کہ آپ نے اس بات کے سن چکنے کے بعد جو میری نہیں ہے میری لین لیلی میری درزن کی بات ہے جو بہت اہلہ درزن کی سرائی کرتی تھی اور ان کا بڑا نام تار ہوں میں ان کی بات پہ عمل کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو بھلایا اور رونہ چھوڑا اور ہر ایک کے پاس جا کر رحم کی اور آجزی کی بھیک مانگنی ترقی اکثر آپ نہیں بھیک ہی مانگتا ہے جی میرے ساتھ اس نے کہا غلام محمد جار نور محمد سلیم ترے ساتھ بڑی زیادتی اس سے آپ کو ملے گا تو کچھ نہیں صرف دو لفظ ہیں جو آپ اس سے حاصل کر لیں گے اور سمجھیں گے کہ جناب میں نے بہت کچھ سر کر لیا کلا آپ کا بدستور موجود رہے گا جسے سر کرنا ہے تو اگر آپ کبھی بھی اتنی تقویت کہیں سے حاصل کر لیں کہ آپ بحث جائیں اور تہیہ کر لیں کہ یہ ساری مشکلات یہ سارے بل یہ ساری یوٹلٹی کے جو اتنے خوف نہ یہ تو آتے ہی رہیں گے اور یہ تکلیف ساتھ رہی ہے اور بچے بھی بیمار ہوں گے بی 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 بیمار ہوگی ہم ان کی بھی تکلیف ہوگی جسمانی آرنے میں آئیں گے اور روحانی بھی اور نفسیاتی بھی ان سب کے ہوتے ہوئے میں اتنا سا وقت نکال کے جو اکثر کہا کرتا ہوں کہ مغرب کا وقت بہتر وقت ہے جو تو سارے وقت پہلے کے ہیں لیکن اس وقت ذرا آدمی آسانی کے ساتھ دو وقت ملتے ہیں تو ذرا بہت آسانیاں ہو جائے اس وقت بیٹھ کے ضرور اپنی ذات کے ساتھ کچھ گفتگو اور جب وہ گفتگو ہو چکے تو خفیہ طور پر دروازہ اندر سے چھتکنی لگی گئی ہے پھر وہی گفتگو اپنے اللہ سے کچی بھی زبان میں آپ خیران ہوں گے اللہ سری زبانے سمجھتا ہے انگریزی میں بات کریں اللہ بہت ہی سراتے انگریزی جانتا ہے اردو پنجابی سندھی کسی میں بھی بات کریں ہاں پھنچے بات کریں اور آپ کا اس کے ساتھ رابطہ یقین انکار دیں اور تکویت آپ بھی پکٹا کریں بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے آگے پوچھیں شماعت صاحب ہمیں کو بابا بتائیں ہم جا کے اس کا تنٹوہ دعائیں بابے کا کہ میرا کام کر کے دو ایسے نہیں آپ خود بابا ہیں میں بار بار آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ نے اپنی طاقت کو جانا ہی نہیں پہچانا ہی نہیں وہ ہمارے جوگی کہا کرتے ہیں کہ ہاتھی کی طاقت جو ہے وہ سارے جانگوں سے زیادہ ہے لیکن چونکہ اس کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں اس نے اپنے وجود کو پہچانا ہی نہیں ہاتھی جانتا ہی نہیں میں کتنا بڑا چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں تو اس طرح سے ہم سب کی آنکھیں بھی اپنے اعتبار سے چھوٹی ہیں اور ہم نے اپنی طاقت کو اپنی صراحیت کو جانگے ہیں علم یعنی تو انسان کو بہت عرفہ اور عالی بنا کر اور مسجود ملائک یعنی فرسطان کو سجدہ کرنے کے لیے آرڈر دے گیا پھر یہ بات تو یاد رکھنے کی ہے کہ اب جتنی بھی مخلوق نے انسان کو سجدہ کیا تھا وہ عبدت انسان کے ساتھ ایسا ہی نباہ کر رہی ہے یعنی شجر حجر نباتات جمادات فرشتے وہ انسان کا اعترام کر رہے ہیں انسان سے اعترام نہیں ہو پا رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ یہ جو درختوں نے انسان کو سجدہ کیا پتھروں نہیں کیا بہتری لدیوں نہیں کیا اس وقت میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ اب جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس وقت کرونوں ٹن برف جو ہے ہمارے پہاڑ کیٹھو کے اوپر پڑی ہوئی وہ اس وقت آواز پکار کے سورج کی منتیں کر رہی ہے کہ ذراج در کرنے زیادہ ڈالنا پانی ہے نہیں چناب میں بالکل سو گیا تو بہنے پانی پچانا ہے اور نو انسان کو پینے کے لئے پانی چاہیے اپنا آپ پگراتی ہے برس سڑپتی ہوئی آتی ہے اور آپ کو پانی دیکھے جائے سوئی گیس جو بالکل ڈیڈ چیز ہے سمین کے اندر موجود ہے صبح کے وقت سوئی گیس اگر آپ غور سے اس کی آواز سنیں اور آپ یہاں تک پہنچ جائیں کہ آپ کو یہ آوازیں آنے لگیں تو چیخیں مار مار کر کہہ رہی ہوتی ہے نیچے والی سوئی گیس نہیں کڑیوں چھتی کرو گیس کو گیدی باہر نکلو جلدی کرو تم تو ابھی ہارسنگار کر رہی ہو بچوں نے سکول جانا ہے ناشتہ دینا ہے لوگوں نے دفتر جانا ہے چلو اپنا آپ قربان کرو ناشتہ وہ کہتے ہیں مہسی ہم نکل تو رہی ہیں آپ دو ملٹری انہوں نے کہا نی نی جلدی نکلو جلدی اور وہ اپنا آپ قربان ہو کے جل بلکہ آپ کا ناشتہ آپ کی روٹی ہالی تیار کر لیں کیونکہ سوئی گیس نے ایک لفتر سیزہ کیا ہوا ہے سواری چیزیں آپ کو بتا کہ یہ جو ہے آم کوئی پیرسیب آرہ دردے کا مارا نوردن ایریا میں یہ قربان ہو رہا ہے آج تک کسی انور رٹال نے یا کسی سمبر درخت نے اپنا آم چوب کے نہیں دے خود بھی تک آتاکتا ہے نیکلا ہم جیسے انسان خود کرتے ہیں اپنا لوگو کے رکھیں ہاتھ چیز چھپا کے رکھیں وہ درخت یہی پکار پکار کہتا ہے کہ جی ادھر سے میرا پھالو تارو جی یہ بلوچستان ضرور بھیجنا وہ لوگوں کو آم کم ملتا ہے سارا کچھ ہی اپنا قربان کیے چلا جاتا صرف اس وجہ سے کہ اس کا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ اور وہ خوش ہے اور آج تک کسی درخت نے یہ نہیں کہا کہ ہماری بھی کوئی زندگی ہے جی جب سے گڑے ہوئے ہیں وہیں کھڑے ہیں نہ کبھی اکھاڑے گئے نہ ہم نے دیکھ کمدان سے آگے نکلے گئے یہ تو فضول زندگی ہے میرا پورتہ کرتا ہے دادا بہت ممکن ہے کہ وہ بیچارہ ہماری طرح سے روتا ہو اخبار کیونکہ نہیں چاپتا تو اخبار وہ پریشان ہوتا ہوگا درست میں نے کہا نہیں پریشان نہیں ہوتا وہ خوش اہوا میں جھونتا ہے کیونکہ آپ کو کیسے پتہ خوش ہے میں کہا وہ خوش سنیلی ہے کہ ہم کو پھل دیتا ہے جو ناراض ہوگا وہ پھل نہیں دیتا ہے تو میں اگر اپنے گریوان میں موں ڈالتے دیکھوں میں جو شفاقہ میں موں تو میں پھل نہیں دیتا ہے میرے سارے دوست ساری مخلوق سارے آدمی میرے قریب سے گزر جاتے ہیں نہ میں اندر اٹول بن سکا نہ شمر بھیجت بن سکا نہ میں چیئے گیاز بن سکا نہ میں بیتا ہوا پانی بن سکا یہ ساری دیتی سید اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ